اسلام قابل فخر قابل عمل قابل عزت ایک ایسا دین ہے جس کو اللہ نے جو مقام عطا کیا اس کو صحیح معاملوں میں جو مظلوطی سے تھام لے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اس کی سوچ کو اس کی جو احساس آتھ ہوتے ہیں اس کو وہ قوت اٹھا کرتے ہیں جو قوت اس دنیا کے بڑے سے بڑے طاقت ور بڑے سے بڑے مالدار بڑے سے بڑے خودے والے قواسطی ہوتا جو اتمنان اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو عطا کرتے ہیں وہ اتمنان کسی اور قواسطی ہوتا ہے اس اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے بلگوتے پہ تہلتا ہے اپنے قدموں پہ تہلتا ہے باطل کا چیلنج کرتا ہے باطل کا مقابلہ کرتا ہے یہ کبھی آنکھ سے آنکھ چھوانکے بھاننے والا دین نہیں ہے بلکہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کرتے بات کرنے والا دین ہے کافروں پر اتنا ہی سخت یہ دین ہے یہ مسلمان ہیں تو آپس میں اتنے ہی ایک دوسرے پر رہن کرنے والے ایک دوسرے کو اپنے آپ پر احسار دینے والے مسلمان ہوا کرتے ہیں موزر صاحب نے اس کی خوبیوں میں سے غزیم خوبی یہ ہے کہ اس کے مقاصد میں اس کے جو بنیادیں ہیں اس کی بنیادوں میں ایک بنیاد یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو کافروں کی مخالفت کرو کافروں کی مخالفت مشرقوں کی مخالفت اہل کتاب کی مخالفت اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصارہ ان کی مخالفت یاد رکھیں اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جو اپنے بلگوتے پر اٹھنا وہ سامنے والے کے مقابلے کا کوئی دم نہیں رکھتا جو اپنے بلگوتے پہ خیلاؤ جو حق پہ ہو تو بھی مستشاہ ہو وہ ایک مقابلے کے لئے قیاد رہتا ہے تو دینِ اسلام ان تمام کے مخالقت تہنے حکم دیتا ہے اس کی ایک مثال اسی محمد کے مہینے میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فیرعون سے نجاب دی موسیٰ علیہ السلام نے دس محمد کو شکر کا روزہ رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کا شکر مجالاتے ہوئے دس تاریخ کا روزہ رکھا پھر جب آپ کو مکہ صدق اہل کتاب پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگلے سال سے نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کروں گا یہودیوں کی مخالفت کروں گا اسلام ان یہودیوں کی ان اہل کتاب کی ان کفار کی مخالفت کا ہمیں حکم دیتا ہے تو محضر صدقی نو دس تاریخ کا روزہ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدید بڑا ہی پتہ نہیں آزم زندہ اور کلم زندہ اور اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے ایک سال کے گناہ بندے کے محافظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بڑا ہی نام ہے محضر صدقی یہ مخالفت نو دس کے روزہ کے ذریعے ہوتی ہے محرم کے نو دس کے روزہ رکھا جائے اور مخالفت ایسا میں نے کہا اسلام کی عزت اسلام کو مقام اسلام کو مرتبہ دینے والا عمل ہے جس کو اسلام کا پتہ نہ ہو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہ ہو وہ خلق بے عمل ہو اسلام کی حق کا نہیں اتنا جانتا ہو اسلام کے ارخان کا سہی معنوں میں اسے پتہ نہ ہو اور اس پر باعمل نہ ہو اسے کہاں عزت ملے گی اسے کہاں نہ مقام ملے گا دنیا کی تمام دولت سمٹ کر اس کے گرود میں بھی آ جائے اسے وہ عزت نہیں ملے گی جو اسلام عطا کرتا ہے ایسے بہت سے واقعات تاریخ محنم لیں گے بہت سے واقعات تاریخ محنم لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی ہے تو اسلام کے ذریعے عطا کی ہیں تو محسوس کا ذریعہ اسلام پر عمل پیدا ہو پورے احترام کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ اور اللہ پر یقین رہتے ہوئے کہ ہماری اس دنیا میں موجود کا ہماری عزتوں کا ہمارے مقام مرتبے کا واحد ذریعہ ہے تو صرف اسلام ہے اور جو شکت اسلام کی کسی تعلیم پر عمل پیدا کرنے میں جھجتنے لگے شرمانے لگے تو یاد رکھیں کوئی اسلام کا بڑا کمزور ہے ایمان اس کا بڑا کمزور ہے بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اس بات کے مسلم کھا دے کہ اسلام کی کوئی بھی سچی تعلیم اگر ثابت ہو جائے دنیا کی تمام تعلیمات سے سب سے رفتر سب سے بہتر سب سے نفا بچ اور سب سے عزت والا کام ہے تو کبھی اس کی مسلم جھوٹی نہیں ہوگی کبھی اس کی مسلم جھوٹی نہیں ہوگی اگر علم نہ ہو تو کمز کم یقین و عقاہ پر یقین و اس دین پر یقین و عقاہ کہ اس بھیجے ہوئے مذہب پر کہ یہ حق مذہب ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اللہ کی بھیجنی کی تعلیمات ہیں کمز کم اتنا کوئی انسان کرے جیجت نہ شرمانہ یا دینی تعلیمات عمل کرتے ہوئے آدائے بائیں دیکھنا تھی کوئی دیکھ نہ لے یہ کیسا عقم ہے یہ کیسا عقم ہے تو محضر صدرین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اسلام کی حقانیت کو جاننے کی کوشش کریں اسلام کی زندی عزت نے پائیں اسلام کی زندی عزت و مقام پائیں اسلام بھی وہ مذہب ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کو عزت نے آتا کرتا ہے